ایک بار ایک لڑکی نے مولانا سے کہا ایک بات پوچھو مولانا نے کہا بولو بیٹی کیا بات ہے لڑکی نے کہا ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں اس پر کوئی خاص روک روک نہیں ہوتی اس برک لڑکیوں کو بعض بات پر روک جاتا ہے یہ مت کرو یہاں مت جاؤ گھر جلدی آنا یہ سن کر مولانا مسکرائے اور کہا بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر یا لوہے کی گودام میں لوہے کی چیدیں پڑی دیکھی ہیں یہ گودام میں گرمی سردی برسات رات دن اسی طرح پڑی رہتی ہیں اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی خاص اصل نہیں پڑتا لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حیثیت ہے سماج میں اب آپ چلو سونار کی دکان میں جہاں ایک بہت بڑی تجوری اور اس میرا چھوٹی تجوری اور اس میرا کی چھوٹی سندرسی ڈبی میں ریشن پر نزا کسا رکھا چم چماتا ہیرہ کیونکہ جوڑی جانتا ہے اس میں تھوڑی بھی خراش آگئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت کچھ اس طرح کی ہے پورے گھر کو روشن کرتی جل ملاتی ہیرے کی ترہاں ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا بس یہی فرق ہے ان لڑکیوں اور لڑکوں میں پوری مجلس میں کھاموسی شاہ گئی اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس میں آنکھوں میں چھائی نمی لوہے اور ہیرے میں فرق صاف صاف بتا رہی تھی